تمہارا نام لے لے کر دڑپنا کیا سلگنا کیا بچگی ہڈی بچگی سرما ہونے سے کیا مطلب بس معمولی سا فریکچر ہے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا نہ کر یار سزا ملیے تمہیں جو ڈراما کر رہے تھے نا وہ سچ ہو گیا بکواس اب کچھ دنوں تک کرکٹ کھلنے کا سوچنا بھی مت کیونکہ الپو پر دو سٹیچز لگیں کچھاؤ پڑھنے سے وہ کھل بھی سکتے ہیں چلو جی ہو گئی چھٹی اچھا یہ بتاؤ کہ گاڑی کون چلائے گا میں ہی چلاوں گا اور کون چلائے گا تو پھر دائیں ہاتھ کا استعمال مت کرنا جاؤں اور پلیز اپنا خیال رکھو تو رکھوں گا یہاں سنو خدا کا خوف کیا کرو کیونکہ تم ان لوگوں میں سوچ ان کو فوراں سزا مل جاتی ہے اچھا مولوی ساتھ خدا حافظ لگا فون فون نہیں لگ رہا اللہ خیر ڈر کیوں رہی ہیں آپ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا اوپر سے فون بھی بند ہے میں تو سولی پر لٹک گئی نا خیر وہ بچہ تھوڑی ہے نکلا ہوگا گھومنے پھرنے یہاں تو پٹی باندھ کر رکھنی پڑتی ہے نا پٹی تو دیکھو کیسے کھولتی ہوں اور جوتے الگ سے ماروں گی جوتے نہیں ماریں گی آپ یہ تو بس مہین کا دل رکھنے کے کہہ رہی ہیں آپ پرومیس کیجے نا یہ پٹی والا ڈراما جھوٹ نکلا تو سب کے سامنے جوتے ماریں گی اس کو ارے رہنے دو چھے فٹ کا سجیلا جوان ہے جوتے مارتی ہوئی اچھی لگوں گی کیا اور وہ جوتے کھاتا ہوا اچھا لگے گا ہاتھی کے دات کھانے کے اور اور دکھانے کے اور تھپڑ تو سمجھو مار ہی دوں گی رہنے دی جنان آپ کے تھپڑ میں دمکا مجھ سے کہے گا میں مار ہوں گی اس کو خدا کی قسم چودہ طبق روشن ہو جائیں گے خدا کی پناہ تم تو چار سالوں سے موقع کی تلاش میں پھر رہی ہو تھا ہم کے رہو آئے گا وہ دن جس آپ برابر کر کے رہو گی اے لو یہ پدی اور پدی کا شوربہ آگیا تو بس میرے پاس لیا اور دیکھ کیا حال کرتی موسیقی 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 سلام خالا کل ریس میرا بچہ کیسا ہے تو وہ کیسی ہے سنے چوٹ لگی ہے اس کو فکار سے ٹکرائی ہے دھپ سے گری ہے ہاں مولی سے چوٹ لگی ہے کہا ہے امی بیگم کے کمرے میں سلام مامو والیکم سلام مامو کا بچہ سالے نئی گاڑی لے کر گیا تھا تیرے لیے اور تو گھس کر اپنی فوکسی میں سو رہا تھا کب بدلے گا تو کبھی نہیں بدلوں گا مامو سو تو دکھ رہا ہے آرے گلریز آیا ہے سلام مامو والیکم السلام کیسے ہو آچھا آرے چلو مانگیتر نے ٹھینگا دکھا دیا مانگی بیچ میں لٹک گئی تو اچھے کیسے ہوئے تم لٹک گئی تو کیا مانگی تو اسی سے ہوگی درنامت گلریز تھوسہ دکھا رہی ہے تمہیں دیکھنا کل پرسوں میں خود ہی کہے گی اچھا ٹھیک ہے کھلریز ہی کر لیتی ہوں نیلم نہیں آئی نہیں والی کے ساتھ مزار پر گئی ہے مزار پر دیا جلائے گی منت مانگ کر آئے گی آرے واہ منت کیا ہے پھتا نہیں اس سے لے گئی ہوگی کہ ماہین ہاں کر دے تو وہ مزار پر دے گے چڑائے گی ہے نا جاؤ جاؤ کے حال وال پوچھو اس کا نہیں نہیں آرے تو آئے کس لیے ہو آیا تو اسی لیے تھا خالہ لیکن حمد نہیں ہو رہی اگر اسی طرح منت مناتے رہو گے تو پیاروں تلے رون کے نکل جائے گی تمہیں ایسی نہیں ہے وہ بس وہ سمجھ رہی ہے کہ منگنی کی بات کر کر اچانک بار کیا ہے آپ لوگوں نے اسی بات کا غصہ ہے اسے اس کی سائیڈ لے رہا ہے کمبا ارے خالہ اس کی سائیڈ نہیں لے رہا بس سچائی کا ساتھ دے رہا ہوں موسیقی ہمم پھول پھول لائے ہیں نہیں تو لو کر لو بات بیماار پورشی کلیے خالی حاد پہنچ گیا کنچوس ایک نمبر کا ایسے مجھ سے منگلی کرنے کے سپنے دیکھ رہا ہے تو کوئی پھول پھول نہیں لائے ہو تم پھول تو مو اٹھا کر آگئے ہو تھانٹ کیوں رہا دستور ارے آپی منگیتر کی بیمار پرسی پر آیا کنجوس آدمی کو تھوڑا خرچہ تو کرنا چاہیے تھا نا یہ لو چاہے نہیں پہلے پھول لے کر راؤں گا خبر سنکے در گیا تھا یہ بھی بھول گیا کہ پھول لے کر آنے چاہیے تھا موسیقی ارے بھکار بھائی یہ کیا ہوا آپ کو کچھ نہیں ذرا سی چوٹ لگ گئی ہے وہ گوڑ لگتا زیادہ چوٹ لگ گئی ہے ہاں تھوڑے زیادہ لگ گئی ہے لیکن لگ جاتی ہے موسیقی تم بتاو کئی جا رہا ہے پھول لینے جا رہا ہوں بس ابھی آیا تو ہی دیں گے چلو جلدی آرہا کب شپ لگائیں گے یہ پس پندرہ مہنے لاپلے اور ہوت کیسا ہے کونی پہ دو ٹاکیاں ہیں ہم اسلام علیکم مالیکم السلام دیکھیں آپا اب فریکچر کے ساتھ ساتھ دو ٹاکیاں بھی آگئے پہلے بتانا بھول گیا ہو پار موسیقی تو ممی بیگم کے پاس چلے جاؤ وہ دھونڈ رہی ہے تمہیں جی مہین جا رہا ہوں موسیقی موسیقی وہ آیا موسیقی 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 آجا میرے لال آجا آ بیٹھ میرے پاس ادھر یہ کیا چونچلے ہیں کونی کی ہڈی ٹوٹ کر سرما ہو گئے اور تم ایک ہاتھ سے گاڑی چلا کر شہر میں دندناتے پھر رہے ہو تم ساتھ میرے خاندان میں پہلے کوئی نہ ہوا دادو کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے ہڈی ٹوٹ کے سرما نہیں ہوئی بس بھال پرابر فریکچر آیا تم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں تم جو دیکھا رہے وہ ہی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہ دوائیاں کیسی ہیں ہڈی کی چوٹ کا تو سنا تھا لیکن زخم کا تو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کشنی دادو بس تو ٹاکے لگے ہیں اے لو تم تو ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے رہ دکھاؤ تو ذرا یہ جا کر رہے ہیں دادو پٹی کھول کر دم پڑوں گی دبا لگانے کی ضرورت پڑے گی تم نک پٹی کھولے کی دادو دکھاؤ تو تکریب ہوری ہے تھمکے رو مقار احمد تمہاری پون کھن چمکی ہے میرا بچ دستور احمد دستور دکھر ہو دادو ریلیکس دادو سبھالے اپنے آپ کو دادو دیکھو دادو کو تستور انکر تستور انکر دادو کو دیکھے دادو کیا ہوا آپ کو سبھالے اپنے آپ کو دادو تستور انکر انکر دیکھے دادو کیا ہوا ہے دادو دادو کیا ہوا یہ خون کیسا ہے دادو کو دیکھے امی بے گا ہوں امی بے گا ہوں کیا ہوں بے گا اس دن میں وہ مانگری کی ساری کشیاں تھوک کر اپنے گھر چلے گئے لگا کے وہ انکار کر دے گا چھوچا تو کہتی ہے کہ سوچنے کے لئے بک چاہے گا اس طرح میری زندگی تو ایک دم رک چاہے گی بہتانی کب تک سوچے گی موسیقی 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 ابھی تین ٹانکے لگیں اب ٹھیک ہونے میں وقت بھی زیادہ لگے گا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے کمینے فون پر تم نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے بتاؤ تو ذرا یہ ہے جھوٹ اب آپ کو کیا بتاؤ امی بیگم پہلے تو یہ جھوٹی بول رہا تھا نا ارے چلو تمہارے اس حسی مزاق میں پاؤ بھر خون نکل گیا میرے بچے کا اللہ بچہ تین ٹانکے لگے ہیں ہم کو اور کونی کا دردہ کہ جائے نہیں رہا تو میں کیا کروں وہ تو مالوم ہے کہ تم کچھ نہیں کروگی لیکن حال تو پوچھ سکتی ہو نا اس کا ارے چلو خدا سے ڈروں ماہین مرد کو تین ٹانکوں اور کونی کے درد سے کچھ نہیں ہوتا سڑکوں کا دل اتنا بھی پتھر نہیں ہوتا وفاداریاں بدل رہے ہو اے لو وفاداریاں تو تم بھی بدل رہی ہو مطلب ان کا خون دیکھ کر چانتے تمہاری بھی نکل گئی تھی اس کا خون دیکھ کر نہیں خون دیکھ کر ماہین اور انزیر اپنام ہے میرا چھے نفرت کرتی ہوں تو بہت نفرت کرتی ہوں رو کیوں رہی ہو کسی بات کا ڈر ہے کیا کسی روز وہ بھی یہاں دعا مانگنے آگئی تھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب دعایں ٹکرائے جائیں تو کس کی دعا کو بولتی ہے جو سچی محبت کرتا ہے تو پھر رو کیوں رہی وہ تو سچی محبت کرتا ہے ہم گھرانٹی دعا مانگنے آئی ہوں کہ وہ بھی سچی محبت کرتی تم اس کو بھی جانتا وہ جب محبت کرے گی تو بس پھر محبت کرے گی کوئی رہی اس سے کرے گی نا تم بھی در گئے اسی لئے تو دعا مانگنے آئی اسی لئے تو رو رہی ہوں موسیقی 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 کمرے میں بس ہم دو نہیں ہیں نا جی کیا جی جی کر رہا ہے ہاں بول نام لے کے بلایا کر مجھے نہیں نہیں عزت کرتا ہوں آپ کی بہت اچھا تو میں حزت نہیں کرتا تمہاری کیا پاکار بھائی دو سال بڑھے ہو مجھ سے چاہلا پھر یہ پھول اور کارٹ تو مجھ سے کیلئے لائے ہو نا جی لیکن اب آپ کو دے دی ہے you please get well soon تمہارے اس کیلئے لے کر آیا تو اس کو جاگے دے میرے لئے کل لے آن اس کو دینے کی عمد نہیں مجھے لانت ہے تمہارے اوپر تو میں پتہ ہے تم اپنی منگنی کے راستے میں خود دیوار بند کے کھڑے ہو اور وہ منگنی والے دن کیوںٹ کیا گی تھی جانتے ہو یہی تو نہیں جانتا مردوں والی پرفارمنس تیار ہے ہاتھ پکڑو اور لے جا کسی کونے میں اتنا بڑا گھر ہے دس کونے مل جائیں گے اور پکڑ کے کہہ کے میں پیار کرتا ہوں تم سے اور پتہ نہیں کب سے کرتا کیا بات کر رہے ہو وکار بھائی ہاتھ توڑ دے گی میرا اور جب تک نانوں کے ہاتھ سے بٹھوائے گی نی مجھے چین سے نہیں بیٹھے گی تو پھر تم چین سے بیٹھ جاؤ قیامت تک مگنی نہیں کرے گی تم سے پوچھو کیوں کیوں در پوک مردوں سے چڑھتی ہیں لڑکیاں دبانگ ٹائپ پسند ہیں ان کو سمجھے پتہ ہے اس کا ہاتھ پکڑوں گا نا تو کھڑے کھڑے مر جاؤں گا ایسا لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے پھر دوسرا اپشن لے گا دوسرا اپشن دوسرا اپشن مطلب اگنور کر اسے دادو سے کہہ دے کہ کہ مگنی کا موڑنی مطلب انکار کر دوں موڑنی کا مطلب انکار کرنا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ مگنی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو پھروا نہیں پھروا تو ہوتی ہے بھکار بھائی اس دن سے بہت ڈسٹرب نہ سہی طرح سے بھوک لگتی ہے نہ کسی کو کھاتے وے دیکھ کر اچھا لگتی ہے ٹھیک طریقے سے نیند بھی نہیں آتی بورے بورے خواب آتے ہیں تو یہ تو دجھے پتا ہے نا گلریز اپنی فیلنگز کو اپنے تک رہے don't make them public just keep it to your own self ورنہ 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 انسان پبلک کے ہاتھ ہو زلیل ہو جاتا ہے آپ نے کیا ہے کبھی کسی سے پیار مطلب کہہ تو ایسے رو جیسے کیا ہے آپ نے ہم لندن والے ان جن پریوں کی کہانیوں پر بلیب نہیں کرتے بس اتنا ہوتا ہے کہ لڑکی اچھی لگی اس سے دوستی کر لی اس کو ریسٹورنٹ لے گئے گپ شپ لگائی گھر ڈراب کیا اپنے گھر آگئے بات ہوتا ہے اور بعد میں یاد بھی نہیں کرتے نہیں کرتے نا یاد کبھی کبھی یاد بھی آجاتی ہے اگر کسی پرانی کا نمبر دھونتے ہوئے موائل میں اس کا نمبر مل جائے تو بات بھی کر لیتے ہیں مطلب اسے بھی پرولم نہیں ہوتی نہیں ہوتی بھائی جیسے کوئی تیسا ملتا ہے نا یہ محبت اور پیار کی باتیں صرف ہندوستان پاکستان تک رہ گئی ہیں باقی دنیا سے بہت آگے بڑھ چکی ہے کیا بات کر رہے ہو باکار بھائی محبت کے بغیر دنیا کیسے آگے بڑھ سکتی ہے I don't believe اور یہ ٹائم مینیجمنٹ کا دور ہے للو ہر کوئی ایک دوستو کو فتح کرنے میں لگا جاپ کریئر پروموشنز سچ پوچھو تو لوگوں کے پاس کچھ اور سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے اب ایسے بھی محبت رہے ضروری طور پر بہت زیادہ رفتنا ہے میں نے تو اس سے کبھی سوچا ہی ہے تو اب سوچو نہ یا میں تو کہتا ہوں تین چار لڑکیوں سے دوستی کر لو مگنی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا کیا ہوا اب چلوں نیلم اور ولی آگے ہوں گے لیسن دوسری ایسی تنگ بارٹ ورے سائے میں بلکو ٹھیک کر رہا تھا ملکو ٹھیک کر رہا تھا سوچنے کچھے سل جا جیتا رہا ملکو ٹھیک کر رہا آپ اپنا خیال رکھی ви وہ رکھوں گا تب ٹھیک ہوں گا تو پارٹی کریں گے و جب دوستی ہو جائے نا کسی لڑکی ساتا سب سے پہلے مجھے بتانا ٹھیک بتاؤں گا بَعَ بَعَ بھائی موسیقی 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 لڑکیون کے بارے میں ان کے رادے ٹھیک نہیں ہے کونسی لڑکیون کے بارے میں سبھی لڑکیون کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں لڑکیاں اس خابل نہیں ہوتی کہ ان سے محبت کی جائے یہ بس ایسے ہی ہو گئے وہ وہ ہی تو لنڈن کی ہوا لگ گئی ہونے کہتے ہیں یہ ٹائم مینجمنٹ کا دور ہے للو لوگوں کے باس وقت کام ہے اور محبت گئے ضروری طور پر زیادہ وقت مانگتی ہے تو پھر للو نے کیا کہا میں کیا کہتا چب سنتا رہا اب ایسے آدمی کے ساتھ تو بحث کرنا ہے فضول ایسے آدمی کو تو دعا دینی چاہیے کہ جا تجھے بھی کسی سے محبت ہو جائے ان کو محبت ہو دی گا ہے بس دوستی ہوتی ہے وہ بھی ایک وقت میں چا چا لڑکوں کے ساتھ انڈن میں سینگوڑیاں جو مل جاتی ہیں ایک بات تو بتاؤں نیم کہتے ہیں اب محبت صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہوتی ہے باقی دنیا آگے نکل گئی باقی دنیا آگے نکل گئی محبت سے آگے کہاں اگر محبت سے آگے نکل جائے تو دنیا کہاں رہ گی یہ نہیں پوچھا تمہیں یہ نہیں پوچھا اس لئے نہیں پوچھا کیونکہ اس بات کا بھی کوئی نہ کوئی گندہ سا جواب ہوتا ان کے پاس یہ وکار بھائی کو ان چار سالوں میں ہونکے گئے اب یہاں سے گئے تھے تب تو ایسی نہیں تھے میری دعا لگ گئی ہے ان کو بھائی تم اس طرح کی دعا کرتی ہو مطلب یہ دعا ہے کہ اچھے خاصے وکار بھائی ایک دو نمبری آدمی بن گئے یہ تم دعاوں اور بد دعاوں کے کھیل میں نہ پڑو یہ تمہارے بس کا کھیل نہیں کھانا کھو اور جا کر سو جاؤ گوڈ نائٹ تم بتاؤ کوئی بات ہو یا بھائی آرے نہیں امی بالکل بھی نہیں وہ تو سونے کا کہہ کر گئی تھی اور میں نے بھی سمجھا آج رات ہم بہی رہیں گے کل ریز ملا تھا اسے نہیں وہ کمینہ پھول کس کے لیے للایا تھا ہاں تو آپ کو معلوم ہی نہیں گل ریز نے پھول اور کارٹ وکار بھائی کو دے دیئے پیلو شامت آئی ہے اس لڑکے کی پھول لینے گیا اس کے لیے دے آیا وکار کو مطلب اس کے حصے کے پھول اس کے دشمن کو دے دیئے گل ریز اختر تم تو مر گیا نا سوچو تم جا کر بات کچھ اور ہے امی غصہ نہیں ہے اس کو کسی بات پر دکھ ہے بات ہرے تو ایک ہی بات ہوئی نا غصہ نہ ہوا دکھ ہوا دکھ تو ہوگا بیمار پرشی کے لیے آیا حال تک نہ بوچھا پھول لیا تو اس کو دیئے جس کا وہ نام بھی سننا نہیں چاہتی تم جا دے انٹیلیجنڈ مد بنا کرو سب پتہ ہے مچھے موسیقی 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 reck تم رات کو اچانک واپس کیوں آگئی؟ کیسے مزے سے سو رہی تھی میں؟ کل ریس کی وجہ سے اس نے تمہارے حصے کے کل وکار بھائی کو دے دیئے نا؟ ایسا امی نے سوچا ہے میں تو کچھ اور سوچ رہی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو؟ ارے ماما رات کو وکار بھائی کی کونی سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا تو ماہین کی حالت دیکھنے والی تھی اس کو اس وقت ان پر ترساہ ہی گیا جب ان کے خون کے چھیتے اس کے پاہوں پر گر گیا کسیب سے اس کی تو جان نکل گئی تھی ارے تو وہ سچ مچ کا دشمن تھوڑی ہے اس کا مامو کا بیٹا ہے اس کا خون دیکھا جان تو نکلے گی شٹ اپ پچھر تو کہہ دو نا ہاں نکل گئی تھی جان شٹ اپ بولنے کی کیا ضرورت ہے ایسا کچھ نہیں ہے مامو سچ بتاؤ اب تو دوستی کر لوگی نا ان سے تم چپ کرو گی مجر ناشتا کرو دیر ہو رہی ہے تم ناشتا کرو خامقہ میں انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش مات کرو اوکے فائن لیکن میری ایک بات نوٹ کر لیجے ماما تبدلیلی آنے والی ہے ملیو پیش شڈ اپ ملیو پیش شڈ اپ ملیو ملیو پاکھ ہو گیا اس نے باکار بھائی کی طرف اس طرح سے دیکھا جیسے ابھی رو پڑے گی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے وہ تو اور ہی طرح کی آدمی بن گئے بلکل لندن ٹائم مجھے انگریزی قسم کے مشورے دے رہے بتاؤ زرا کیا مشورہ دیا بولے کہ میں مائن کا ہاتھ پکڑ کر کسی کونے میں لے جاؤ اور جم کر کھوں میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پتہ نہیں کب سے کرتا اور یہ انگریز قسم کا مشورہ تو اور نہیں تو کیا تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی مائن کا ہاتھ پکڑ کے کسی کونے میں لے جائے اور یہ بات کہ جہاں سے جائے گا وہ تک کا بوٹی بنا دے گی اس کا تمہیں پتہ ہے میری اور نیلم کی شادی کیسے ہوئی پتہ ہے ہاں تم دونوں کے بیچ نو کوئی چکر نہیں کوئی چکر نہیں تھا وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی امی بیگم کے برچ دے پر میں نے یہی کھائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھیچ تمہ کونے میں لے گی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھر رہی تھی میں نہیں ڈرا میں نے اسے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پیار کرتا ہوں تم سے اور بادہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے خوش رکھوں گا اور وہ مان گئی اس وقت تو نہیں مان گئی چند ثانیاں گھور کر میری طرف دیکھیں اور پھر ہاتھ چھڑا کر چلیں پھر شادی کیسے ہو میرے برچ دے پر گفت دیں گے چھوٹا سا پیکٹ تھا پیکٹ کھولا تو اس نے اس کا لکھا ہوا خط اور خط میں صرف یہ لکھا مجھے مجھے ہمیشہ کے لئے خوش رکھ گئے تو ٹھیک ہے مان جاتے ہیں بھے بھے یہ کتنا فانی لگ رہا ہوگا فانی نہیں لگ رہ تھا محبت میں جب ہاں جواب رکھتا ہے تو فنی لگتا اچھا لگتا لیکن اس کے لئے مرد کے بچوں کو مردانی دکھانی پڑتا ہے بس تم یہ سمجھ لو کہ زوم سے تم نکلی اور دھم سے وہ آ پہنچو کون آ پہنچی ارے وہی جو گاڑی چلا رہی تھی اڑھ کے دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا پلک جھپکنے کا موقع تک نہیں ملا اتنے خوبصورت تھی کیا تم یہاں خوبصورتی کو رہ رہی ہو اور میں یہ یاد کرنے کی کوشش کرنا ہوں کہ وہ گاڑی کون سی تھی اس کو چلا کون رہی تھی ہی لٹس کی چکل چون میں کچھ نظر ہی نہیں آرہا نظر نہیں آرہا تھا تو یہ کیسے پتہ چلے کی گاڑی کوئی لڑکی چلا رہی تھی لڑکا چلا رہا ہوتا تو بریک نہیں رگا تھا ہا 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 ہی فانی ارے کیا ہوا یہ گلریہ سو کیا ہوا یہ روڑ پہ بھاگی ہو رہے ہیں سرپاٹی جوگنگ گئر رہا ہوگا دس بجے کون کرتے ہیں جوگنگ یار اور وہ بھی روڑ کے بیچوں بیچ تم فون راکھو میں ایسر اس کو چیک کرتا ہوں اس کے پیش جاتا ہوں بھائے اوکے بھائے گنریز رکھو یار کھا ہوا اسلام بیسے کیوں بھاگ رہے ہیں پیچھا کر رہے ہیں کیا نہیں نہیں کوئی پیچھا نہیں کر رہا میں تو وہ ماہین سے بھلنے جا رہا ہوں یہ لوگ تو اس میں ایسے بھاگ نہیں کیا ضرور ہے تو اس نے کہا بھاگ کے آؤ نہیں مکار بھائے آج مجھے پتا چل گئے کہ جو آپ نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا کیسے ہم دوروں آفس جا رہے تھے نا میں اور ولی تو راستے میں اس نے بھی وہی کہا جو آپ نے کہا تھا میں نے میں نے کیا کہا تھا بھول گئے نا آپ لیکن میں نے بھولا آج میں بھوئی کروں گا جو ایک مرد کے بچے کو کرنا چاہیے ہے یار بتاؤ تو صحیح مرد کے بچے کو کرنا کیا چاہیے داس منٹ میں خبار مل جائے گی آپ کو پھر میرے بارے میں آپ کی رائے بھی چینج ہو جائے گی میں نے کوئی رائے دی تھی تمہارے بارے میں للو کہا تھا نا آپ نے مجھے یاد کیجئے چاہلا دا تاہ อ refresہ بیرے där تاہ ملتا ہے میں تمہارا باپ پھونچیا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں گے یا میں پولیس کو فون کروں کروں فون فون کر کے انہیں بتاؤ کہ میرا باپ میرے کھر میں زبردستی خوش آیا ہے اور میری منتر کر رہا ہے کہ ایک بار ہی صحیح میری بات تو سن شاید تمہیں لگے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا کیا سنانا چاہتے ہیں کیا سنائیں گے اس کو کیا سنائیں گے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ پلیس چلے جائیے آپ کی صورت نہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ آپ کو مس کر رہے ہیں آپ کی صورت دیکھتی ہوں تو اپنے ماں کے زخم دکھائی دینے لگتے ہیں اس لیے کہ تمہارے سامنے میرے خواب چارج شیٹ رکھی گئی تھی تمہیں یہی بتایا گیا کہ جتنے بھی جرم ہیں وہ سارے میرے ہیں پھول کے بھی یہ نہ کہیے گا کہ میری ماں گنے گار تھی یہی تو بتانے آیا ہوں کہ وہ گنے گار نہیں تھی اوہ وہ مر گئی تو یاد آیا آپ کو یاد نہیں آیا مجھے تمہاری قسم مجھے اب پتا چلا کہ وہ خصوروار نہیں تھی ورنہ اسے گنہ گار سمجھنے کے لیے میرے پاس بہت ثبوت تھے اور آپ کو گنے گار سمجھنے کے لیے سارے ثبوت میرے پاس بھی ہیں میں تو آئی وٹنس ہوں میر مہتاب علی صاحب آپ پلیس چلے جائیں اور دوبارہ نہیں آئیے پا ورنہ مجھے لگے گا کہ یہ گھر آپ کا ہے اور اس پہ آپ حق جتانے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ چاہتے ہیں جیا یہ میرا گھر نہیں ہے تمہارا ہے اسے میں تمہارے نام لکھ چکا ہوں سویجا ہوں کہ میں بھی بہت سکتا ہوں میری طرف دیکھو جیا اور مان لو کہ بدگمانی میں custom نہیں ہوتا میرے گناہ کی جو سزا دینا چاہتی ہو دو لیکن سزا دینے سے پہلے ہے ایک بار میری بات تو سنو سن لی آنا آج کے لیے بس ستا ہی کافی پھر کبھی ملوں گی تو آگے بھی سنوں گی چل ستا ہمارے بات سر میں بہت کبھی ملوں گا اپنے بات کبھی ملوں گا اپنا کیا سلگنا کیا